پہلا سیمویل چودمہ باب اور ایک دن ایسا ہوا کہ ساؤل کے بیٹے یونٹن نے اس جوان سے جو اس کا صلح بردار تھا کہا کہ آہم فلسطیوں کی چوکی کو جو اس طرف ہے چلیں پر اس نے اپنے باپ کو نہ بتایا اور ساؤل جبا کے نکاس پر اس انار کے درخت کے نیچے جو مجرون میں ہے مقین تھا اور قریباً چھے سو آدمی اس کے ساتھ تھے اور اخیہ بن اخی توب جو یکوب دبن فخیاس بن ایلی کا بھائی اور سیلا میں خداون کا کاہن تھا افود پہنے ہوئے تھا اور لوگوں کو خبر نہ تھی کہ یونٹن چلا گیا ہے اور ان گھاٹیوں کے بیچ جن سے ہو کر یونٹن فلسطیوں کی چوکی کو جانا چاہتا تھا ایک طرف ایک بڑی نکیلی چٹان تھی اور دوسری طرف بھی ایک بڑی نکیلی چٹان تھی ایک کا نام بوسیس تھا دوسری کا نام سنہ ایک تو شمال کی طرف مکماس کے مقابل اور دوسری جنوب کی طرف جبا کے مقابل تھی سو یونٹن نے اس جوان سے جو اس کا سلہ بردار تھا کہا آ ہم ادھر ان نامختونوں کی چوکی کو چلیں ممکن ہے کہ خداون ہمارا کام بنا دے کیونکہ خداون کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعہ سے بچانے کی قید نہیں اس کے سلہ بردار نے اس سے کہا جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر اور ادھر چل میں تو تیری مرضی کے مطابق تیرے ساتھ ہوں تب یونٹن نے کہا دیکھ ہم ان لوگوں کے پاس اس طرف جائیں گے اور اپنے کو ان کو دکھائیں گے اگر وہ ہم سے یہ کہیں کہ ہمارے آنے تک ٹھہرو تو ہم اپنی جگہ چپ چاپ کھڑے رہیں گے اور ان کے پاس نہیں جائیں گے پر اگر وہ یوں کہیں کہ ہمارے پاس تو آؤ تو ہم چڑ جائیں گے کیونکہ خداون نے ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا اور یہ ہمارے لیے نشان ہوگا پھر ان دونوں نے اپنے آپ کو فلسطیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو دکھایا اور فلسطی کہنے لگے دیکھو یہ عبرانی ان سوراخوں میں سے جہاں وہ چھپ گئے تھے باہر نکلے آتے ہیں اور چوکی کے سپاہیوں نے یونتن اور اس کے سلہ بردار سے کہا ہمارے پاس آؤ تو سہی ہم تم کو ایک چیز دکھائیں سو یونتن نے اپنے سلہ بردار سے کہا اب میرے پیچھے پیچھے چڑا چلا کیونکہ خداون نے ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا ہے اور یونتن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل چڑ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا سلہ بردار تھا اور وہ یونتن کے سامنے گرتے گئے اور اس کا سلہ بردار اس کے پیچھے پیچھے ان کو قتل کرتا گیا یہ پہلی خون ریزی جو یونتن اور اس کے سلہ بردار نے کی تقریباً بیس آدمیوں کی تھی جو کوئی ایک بگھا زمین کی ریگھاری میں مارے گئے تب لشکر اور میدان اور سب لوگوں میں لرزش ہوئی اور چوکی کے سپاہی اور غارتگار بھی کانپ گئے اور زلزلہ آیا سو نہایت شدید کپ کپی ہوئی اور ساؤل کے نگہبانوں نے جو بینیامین کے جببہ میں تھے نظر کی اور دیکھا کہ بھیڑ گھٹتی جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں تب ساؤل نے ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا شمار کر کے دیکھو کہ ہم میں سے کون چلا گیا ہے سو انہوں نے شمار کیا تو دیکھا یونتن اور اس کا سلہ بردار غائب تھا اور ساؤل نے اخیہ سے کہا خدا کا صندوق یہاں لا کیونکہ خدا کا صندوق اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ وہی تھا اور جب ساؤل کاہن سے باتیں کر رہا تھا تو فلسطیوں کی لشکرگاہ میں جو ہرچل مچ گئی تھی وہ اور زیادہ ہو گئی تب ساؤل نے کاہن سے کہا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لے اور ساؤل اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ایک جگہ جمع ہو گئے اور لڑنے کو آئے اور دیکھا کہ ہاریک کی تلوار اپنے ہی ساتھی پر چل رہی ہے اور سخت تہل کا مچا ہوا ہے اور وہ عبرانی بھی جو پہلے کی طرح فلسطیوں کے ساتھ تھے اور چاروں طرف سے ان کے ساتھ لشکر میں آئے تھے پھر کر ان اسرائیلیوں سے مل گئے جو ساؤل اور یونتن کے ہمرا تھے اسی طرح ان سب اسرائیلی مردوں نے بھی جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں چھپ گئے تھے یہ سن کر کہ فلسطی بھاگے جاتے ہیں لڑائی میں ان کا پیچھا کیا سو خداون نے اس دن اسرائیلیوں کو رہائی دی اور لڑائی بیتون کے اس پار تک پہنچی اور اسرائیلی مرد اس دن بڑے پریشان تھے کیونکہ ساؤل نے لوگوں کو قسم دے کر یوں کہا تھا کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں اس وقت تک اگر کوئی کچھ کھائے تو وہ معلوم ہو اس سبب سے ان لوگوں میں سے کسی نے کھانا چکھا تک نہ تھا اور سب لوگ جنگل میں جا پہنچے اور وہاں زمین پر شہد تھا اور جب یہ لوگ اس جنگل میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ شہد تپک رہا ہے پر کوئی اپنا ہاتھ اپنے موں تک نہیں لے گیا اس لیے کہ ان کو قسم کا خوف تھا لیکن یونٹن نے اپنے باپ کو ان لوگوں کو قسم دیتے نہیں سنا تھا سو اس نے اپنے ہاتھ کے آسا کے سرے کو شہد کے چھتے میں بھوکا اور اپنا ہاتھ اپنے موں سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں روشنی آئی تب ان لوگوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے لوگوں کو قسم دے کر سخت تاقید کی تھی اور کہا تھا کہ جو شخص آج کے دن کچھ کھانا کھائے وہ مالون ہو اور لوگ بے دم سے ہو رہے تھے تب یونٹن نے کہا کہ میرے باپ نے ملک کو دکھ دیا ہے دیکھو میری آنکھوں میں ذرا سا شہد چکھنے کے سبب سے کیسی روشنی آئی کتنا زیادہ اچھا ہوتا اگر سب لوگ دشمن کی لوٹ میں سے جو ان کو ملی دل کھول کر کھاتے کیونکہ ابھی تو فلسطیوں میں کوئی بڑی خون ریزی بھی نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے اس دن مکاس سے علیون تک فلسطیوں کو مارا اور لوگ بہت ہی بے دم ہو گئے سو وہ لوگ لوٹ پر گرے اور بھیڑ بکریوں اور بیلوں اور بچھروں کو لے کر ان کو زمین پر زبا کیا اور خون سمیت کھانے لگے تب انہوں نے ساؤل کو خبر دی کہ دیکھ لوگ خداون کا گناہ کرتے ہیں کہ خون سمیت کھا رہے ہیں اس نے کہا تم نے بے ایمانی کی سو ایک بڑا پتھر آج میرے سامنے ڈھلکا لاؤ پھر ساؤل نے کہا کہ لوگوں کے درمیان ادھر ادھر جا کر ان سے کہو کہ ہر شخص اپنا بیل اور اپنی بھیڑ یہاں میرے پاس لائے اور یہیں زبا کرے اور کھائے اور خون سمیت کھا کر خداون کا گنہگار نہ بنے چنانچہ اس رات لوگوں میں سے ہر شخص اپنا بیل وہیں لائیا اور وہیں زبا کیا اور ساؤل نے خداون کے لیے ایک مذہبہ بنایا یہ پہلا مذہبہ ہے جو اس نے خداون کے لیے بنایا پھر ساؤل نے کہا آؤ رات ہی کو فلسطیوں کا پیچھا کریں اور پاؤ پھٹنے تک ان کو لوٹیں اور ان میں سے ایک مرد کو بھی نہ چھوڑیں انہوں نے کہا جو کچھ تجھے اچھا لگے سو کر تب کاہن نے کہا کہ آؤ ہم یہاں خدا کے نزدیک حاضر ہوں اور ساؤل نے خدا سے مشورت لی کہ کیا میں فلسطیوں کا پیچھا کروں کیا تو ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دے گا پر اس نے اس دن اسے کچھ جواب نہ دیا تب ساؤل نے کہا کہ تم سب جو لوگوں کے سردار ہو یہاں نزدیک آؤ اور تحقیق کرو اور دیکھو کہ آج کے دن گناہ کیوں کر ہوا کیونکہ خداون کی حیات کی قسم جو اسرائیل کو رہائی دیتا ہے اگر وہ میرے بیٹے یونتن ہی کا گناہ ہو وہ ضرور مارا جائے گا پر ان سب لوگوں میں سے کسی آدمی نے اس کو جواب نہ دیا تب اس نے سب اسرائیلیوں سے کہا تم سب کے سب ایک طرف ہو جاؤ اور میں اور میرا بیٹا یونتن دوسری طرف ہو جائیں گے لوگوں نے ساؤل سے کہا جو تو مناسب جانے سو کر تب ساؤل نے خداوند اسرائیل کے خدا سے کہا حق کو ظاہر کر دے سو چٹھی یونتن اور ساؤل کے نام پر نکلی اور لوگ بچ گئے تب ساؤل نے کہا کہ میرے اور میرے بیٹے یونتن کے نام پر کررا ڈالو تب یونتن پکڑا گیا اور ساؤل نے یونتن سے کہا مجھے بتا کہ تُو نے کیا کیا ہے یونتن نے اسے بتایا میں نے بے شک اپنے ہاتھ کے آسا کے سرے سے ذرا سا شہد چکھا تھا سو دیکھ مجھے مرنا ہوگا ساؤل نے کہا خدا ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے کیونکہ اے یونتن تُو ضرور مارا جائے گا تب لوگوں نے ساؤل سے کہا کیا یونتن مارا جائے جس نے اسرائیل کو ایسا بڑا چھٹکارہ دیا ہے ایسا نہ ہوگا خداون کی حیات کی قسم ہے کہ اس کے سر کا ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں پائے گا کیونکہ اس نے آج خدا کے ساتھ ہو کر کام کیا ہے سو لوگوں نے یونتن کو بچا لیا اور وہ مارا نہ گیا اور ساؤل فلسطیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گیا اور فلسطی اپنے مقام کو چلے گئے جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی معاب اور بنی امون اور ادوم اور زوبہ کے بادشاہوں اور فلسطیوں سے لڑا اور وہ جس جس طرف رجوع ہوتا ان کا برا حال کرتا تھا اور اس نے بہادری کر کے امالیکیوں کو مارا اور اسرائیل کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا جو ان کو لوٹتے تھے جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی معاب اور بنی امون ساؤل کے بیٹے یونتن اور اسوی اور ملکے یشوا تھے اور اس کی دونوں بیٹیوں کے نام یہ تھے بڑی کا نام میرب اور چھوٹی کا نام میکل تھا اور ساؤل کی بیوی کا نام اخیو نائم تھا جو اخی میاس کی بیٹی تھی اور اس کی فوج کے سردار کا نام اب نیر تھا جو ساؤل کے چچا نیر کا بیٹا تھا اور ساؤل کے باپ کا نام کیس تھا اور اب نیر کا باپ نیر ابیل کا بیٹا تھا اور ساؤل کی زندگی بھر فلسطیوں سے سخت جنگ رہی سو جب ساؤل کسی زوراور مرد یا سورما کو دیکھتا تھا تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا محل رای جو رای محل رای تا ہے راگ